پانچ سال کا چار سال کا مگر اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں جو رشتے دیئے ہیں ان کو کیوں ٹھکرائیں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا اس غم کی دنیا میں اس وقت جب ہمیں چوٹ لگی گئے ہوتی ہے وہ بھی کہاں دل پہ اندر انسائیڈ اس کا مرہم ہی نماز اور قرآن پاک اور جو ہمیں اللہ نے رشتے عطا کیے ہیں ان کی محبت ان کی محبت کا سوچ کے ہمیں جو ہے جینا پڑتا ہے اور الحمدللہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو حسین بنا دیتی ہے آپ کو خوبصورت بنا دیتی ہے اس کی جگہ پہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دس دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کبھی بھی ہمارے لیے جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا نا اس کو کبھی بھی ہمارے لیے ساتھ نہیں رہنے دیتے ہیں اور جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ خود بخود ہی جوائنٹ ہو جاتا ہے تو ویورز ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی ریلیشنشپ ہو چاہے تو اس کو ہم ہماری چاہتے ہی ہوتی ہیں چاہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہوں یا پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوں یا پھر ہمارے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہزبنڈ وائف ہوں تو ایسی صورت میں جو ہے زخم زیادہ لگتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے ایک بندہ ہے زخم ہے کھایا ہوا ہے وہ خاموش ہے وہ کیسے جی رہا ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں تو جس وقت اس کو سب سے زیادہ اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بعض دفعہ تانے دیے جاتے ہیں بعض دفعہ اس کو مثال کو دور پر میں آج کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو یا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے نیکاہ ہو گیا ہے اور پھر وہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ ٹوٹ گیا ہے اور لڑکے نہیں کہہ دیا بھئی میں نہیں شادی کر رہا دو سال رشتہ رہا تین سال رہا چار سال پانچ سال یا شادی ہو گئی تو بس انسان کو دوسرے کوئی پسند آ گیا بھئی میں تو دوسری شادی کر رہا مرد حاضرہ سے کہوں گی غصہ نہیں کی جگہ یہ ایک افیکٹ ہے ہماری دنیا میں ہمارے مارچرے میں ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس نے اس طرح کی حرکت کی کسی کو چھوڑا راستے میں چلتے ہوئے ہم سفر بن کے وہ تو آرام سے ایک سائیڈ پہ دو لفظ بول کے چلا گیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا مگر کیا ہوا وہ جس کے بسات بولے گئے ہیں یہ لفظ چاہے وہ مارد ہو یا عورت ہو دونوں کے ساتھ یہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ لڑکیاں بھی بے وپا ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ہوتے ہیں ایسا ہے تو اس وقت پہ